کل رات بارہ بجے سے جی ایسٹی پورے دیش میں لاغو ہو جائے گا لیکن اس بیچ حسار میں کپڑا ویپاری یہاں پر جی ایسٹی کا ویروت کر رہے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے حسار سے میرے ساتھ روحیت کمار جڑ رہے ہیں روحیت کیا کچھ مانگے ہیں کپڑا ویپاریوں کی اور آج پردرشن کا دوسرا دن ہے کس طرح کی تصویریں نظر آ رہی ہیں دیکھیں مونکہ حسار میں ہڑتال جاری ہے اور یہاں پر دکانیں بلکل بند کی ہوئی ہیں میرے ساتھ ویپاری بھی جڑے ہوئے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جب تک سرکار جی ایسٹی سے کپڑے کو دائرے سے باہر نہیں کرتی تب تک ان کی ہڑتال جاری رہے گی اس وقت میرے ساتھ جو حسار کے ویپاری ہیں وہ بھی ہیں چلی آپ سیدھے ان کے پاس ہی چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا ان کی دکتیں ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں سر کیا دکتیں ہیں اور کیا چاہتے ہیں آپ دکت تو یہ ہے کہ جو جی ایسٹی میں کپڑے کو شامل کیا گیا ہے اس سے ہمارا ورکلوڈ ریٹن ورکلوڈ اتنا بڑھ جائے گا کہ ویپار کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا سینتیس سال میں سینتیس بار ہمیں وہاں ریٹن داخل کرنی پڑے گی جو اسمبو ہے اور یہاں جو ویپار کرنے والے ویپاری ہیں وہ لگ بگ چھوٹے بپاری ہیں جو دو تین لاغ روپے سال کا دن کے پاس کام ہے اور ان کا ریٹن ور کتما ہو جائے گا کہ وہ دو دو تین تین لاغ روپے تو منیم اور سیئے وغیرہ ان کوئی دینا پڑ جائے گا ان کو تو اس لئے سمبو نہیں ہے ہم اماری مانگ یہ ہے کہ کپڑے پہ پہلے پروڈکشن پر ٹیکس لگتا تھا جب کپڑا مل سے نکلتا تھا وہیں ٹیکس پیڈ ہو جائے کرتا تھا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر جی ایسٹی کا آپ نے جو سلیب لگانا ہے وہ پروڈکشن پر لگاؤ تاکہ آگے جو کپڑا ہے وہ چاہے راجستھان میں بھکے چاہے پنجاب میں بھکے چاہے عریانہ میں بھکے اس پہ کوئی ٹیکس پرنالی لاغو نہ ہو ہماری مانگ ہے مونکہ ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کپڑے کی پروڈکشن پر بے شک ٹیکس لگ جائے لیکن ہول سیل میں ٹیکس نہیں لگنا چاہیے جی مونکہ جس طرح سے کل سے جی ایسٹی پورے دیش بھر میں لاغو ہو جائے گا کیا ان کی طرف سے اپنی بات سرکار کے سامنے رکھی گئی ہے کیا جی ان کی طرف سے سرکار کی پاس اپنی باتیں یونین پرتی نیری منڈلوں کے دوارہ رکھی گئی ہے لیکن ابھی سرکار نے اس پر کوئی نیرنے نہیں لیا ہے ابھی امید یہی جتا جہا رہی ہے کہ جیسے کل رات سے اس کو لاغو کیا جانا ہے تو ویٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سرکار اس پر کوئی نیرنے لے لے لیکن ابھی تک ویپاریوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک ان کی مانگ پوری نہیں ہوگی دکانیں نہیں کھولی جائیں گی بلکہ روحیت سرکار کی طرف سے کیا کچھ ترک دیے جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے یہی ترک ہے کہ ابھی جو ہے سرکار پورانے نیموں کے انصاری جی ایسٹی کو لاغو کرنے کی بات کہہ رہی ہے ابھی فیلال کل تک کا انتجار کرنا ہوگا سرکار کی آخر آگے کا کیا سرکار نینے لے پاتی ہے جی روحیت اگر ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی ہے تو ان کی آگے کی رن نیتی کیا کچھ رہنے والی ہیں ان سے ذرا پوچھئے جی سر آگر آپ کی ابھی مانگیں پوری نہیں ہوتی تو آگے کی کیا رن نیتی رہے گی ایسا ہے یہ جو سٹرائک چل رہی ہے یہ آل انڈیا لیبل پر چل رہی ہے اور آل انڈیا کپڑا ویپار سنگ انہوں نے یہ سارے دیش بر میں آمان کیا ہوا تھا اور آگے جیسے ہماری یہاں اول سیل کلوتھ مرچینٹ ایشوشیشن ہے انہوں نے ہم نے آج تک کا نرنے کیا ہوا ہے آج تک تو ہماری سٹرائک رہی گی اس کے بعد آگے جیسا سرکار کا نرنے ہوگا اور جیسا ہماری آگے ایشوشیشن جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق کب کرے گا مونی کا صاف طور پر ان کا کہنا ہے کہ جو راستر کی یونین ہیں ان کے نرنے کے نصار ہی آگے کی کاروائی کی جائے گی شکریہ روحیت فلال اس تمام جانکاری کے لیے تو حصار میں جیسٹی کا ویروت ہو رہا ہے اور ویپار منڈل کا دعویٰ ہے کہ اس سے انسپیکٹوری راج کو بھی بڑھا ہوا ملے گا